اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویئرز بڑی دلچسپ خبریں ہیں جو کہ آج آئیں ہیں سپریم کورٹ پاکستان سے اور چیف جسٹس کے چیمبر سے اور یہ خبریں ہیں حکومت کی قلبازیوں کی اور ان کی ہوشیاریوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپ کہہ لیں کہ جو بھی یہ دو نمبریاں کرتے ہیں جو دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اور جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھر کے شیر باہر ڈھیر تو وہ والی صورتحال بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے یعنی جس بات کا میڈیا میں یہ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں اتنا باویلہ کرتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ فیصلہ مسترد یہ بینچ مسترد یہ از کود نوٹیز مسترد یہ والی بات بھی مسترد کتنا شور مچاتے ہیں اور کیسے جا کے سپریم کورٹ پاکستان میں یہ لوگ بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کی حالت ٹائٹ ہوئی ہوتی ہے یہ ساری سیچویشن اب ریٹن فارم میں آ گئی ہے یہ بھر کیوں کہہ رہی ہوں یہ ہم آپ کو آج کے ویلاؤگ میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم آج قومی اسمبلی میں ڈیولپمنٹ ہے اور آرمی چیف صاحب پہنچیں گی وہاں پر سیکیورٹی امور سے متعلق بریفنگ دینے کے لیے اور کیا اس میں بریفنگ دی جائے گی کیا کچھ بتایا جائے گا ظاہر ہے یہ ان کیمرہ سیشن ہے تو براہ راست تو کچھ نظر نہیں آسکتا ریپورٹرز وہاں پر موجود نہیں ہیں سب کو باہر نکال دیا گیا لیکن یہ ہے کہ جو ذرائع کے توسط سے خبریں وہ آئی جاتی ہیں جو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود بھی ذرائع بن جاتے تو بہرحال آہستہ باہر آئیں گے یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ دلکہ شیئر کریں گے تو وہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اچھا جی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو معلوم ہے چودہ اپریل کو نوٹس جاری کیا گیا تھا ٹانی جنرل کو سٹیٹ بینک کو اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے سیکیٹری کو اور انہیں کہا گیا تھا کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے فنڈ کیوں نہیں ابھی تک ریلیز کیے اچھا اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ حکومت جو آ کے یہ کہتی تھی کہ جناب وہ تو فیصلہ ہی تین دو کا ہے ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ مذہدار بات کہ انہوں نے جو وہاں پہ تحریری جواب جمع کروایا چیپ جسٹس کے روبرو اس میں تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا چار اپریل کا حکم تھا اس پر ہم نے عمل کر دیا یعنی سب سے پہلے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ مان لیا کہ جو آپ نے تین دو سے فیصلہ دیا تھا وہ ہم مانتے ہیں تب ہی آپ اس پر عمل کر رہے ہیں نا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ یوٹرن لیا کہ میڈیا میں یہ شور مچاتا رہے ہیں کہ تین دو کا فیصلہ تھا ہی نہیں ہے تو چار تین کا فیصلہ تھا آپ بنتے ہیں نا زرہ بڑے شیر بن رہے تھے تو وہاں لکھ کے دیتے کہ جی ہم آپ کا فیصلہ ہی نہیں مانتے ہیں یہ لیں پکڑے نہیں ہم دیتے فرنٹس تو پھر تو بات بھی تھی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑا دم ہے بڑا سامنے آکے اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ لوگ صرف پیٹ پیچھے وار کرنے کے آتی ہیں یہ لوگ صرف سازش کر سکتے ہیں یہ لوگ صرف شب خون مار سکتے ہیں یہ لوگ صرف اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں جب آتی ہے نا بات کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیس بلکل زیرو کر دے گی سپریو کور صرف میڈیا میں ایک زینت بنانے کے لیے میڈیا میں چیف جسٹس کو اور عدلیہ کو کانٹرویرشل کرنے کے لیے یہ اور ان کے چیلے چمچے صحافی اور چینلز ماؤت پیس جو شروع ہو گئے ہیں انہی کی طرح بکواس کرنے سپریم کورٹ کے خلاف اور جو بات ہے نکتے کی کہ کیا آئیں یہ نہیں کہتا ہے نا بے دن میں انتخاب اس کے اوپر نہیں کوئی لبکش آئی کرے گا صرف بات یہ کر رہیں گے جی یہ چیف جسٹس ایسا ہے یہ ہم خیال بینچ ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے اور اس طرح کی سیاست کرتے ہیں صرف ان فیصلوں کے اوپر عدالت کے اوپر اور یہ سیاست جو یہ باہر کر رہے تھے کرتے ہیں نا پھر عدالت کے اندر پھر انہیں پتا چلتا کہ کیا عدالت ان کے ساتھ کرتی ہے وہاں جا کے بھیگی بلدی بھائیں گے ہم نے توجی کر دیا ہم نے توجی کر دیا آپ کی اس پر عمل درامت اور دو نمبری پھر کرنے کی ساتھ میں کوشش یہ کی ہے کہ جناب ہم مانتے ہیں آپ کا فیصلہ ہم نے اس پر عمل درامت کے لیے جو سلسلہ کار تھا وہ ہم نے انیشیئیٹ کر دیا تھا فانٹ ریلیز کرنے کے لیے لیکن وہ جو استقاق تھا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہونا تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیجا تو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا یعنی آپ اتنا بے وکوف سمجھتے ہیں سپریم بورڈ کو کہ آپ سارا دن آ کے پریس کانفرنسز میں جو بک بک کرتے ہیں کیا وہ کسی کے علم میں نہیں ہیں اور آپ وہاں پر لکھ کے اگر یہ دے دیں گے کہ ہم تو راضی تھے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں تھا بس وہ پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا تو اس لیے ہم پیسے جاری نہیں کر سکے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو وہ اختیار میں ہی نہیں عبرانا چونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے حکومت کو جب پارلیمنٹ نے یہ رائے دے دی کہ جناب فنڈز جاری نہیں کرنے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو ہم تو اس لیے فس گئے ہیں ورنہ ہم تو جناب بڑے عدالت کے حکوم کے پابند تھے تو یہ کہہ کے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اس لیے پھر آگے سمری فوروڈ نہیں ہوئی سٹیٹ بینک کو وہاں پہ پھر سٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے تو پھر چینزیس نے ان سے کہا یہ کیا رول ہے تو انہوں نے کہا بھی ہمارے پر سمری آئے گی تو ہم پھر آگے دیکھیں گے کہ ہم نے پیسے دینے ہیں اور ریلیز کرنے ہیں تو جب حکومت کی طرف سے کسی طرف سے یہ آیا ہی نہیں تو ہم اپنے طور پر تو نہیں پیسے ریلیز کریں پھر ادالت نے وہاں پر سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے ڈریکلی گورنر سٹیٹ بینک کو کہا کہ آپ اکیس ارب روپے جاری کریں اب یہ ڈریکٹ ان کو حکوم دے دیا ادالت نے اور پھر ساتھ نے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی پیر تک جو ریپورٹ ہے کہ ہمیں پیسے مل گئے ہیں یا نہیں ملے سیکیٹری ایلیکشن کمیشن بھی سامنے کھڑے تھے انہوں نے کہا آپ کو پیسے ملے تو آکے مجھے پیر کو بتائیں نہ ملے تو بھی مجھے پیر کو آکے بتائیں کہ پیسے ملے آکے نہیں ملے یہ ہے صورت ہے اب اس میں دلچاسپ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو انہوں نے دونمبری کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم تو بالکل راضی تھے اور جناب کوئی ایسے مسئلہ تھا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہونا تھا تو اس لیے وہ ساری انہوں نے سپریم کورٹ نے وہیں اڑوا دی بلکہ انہوں نے اچھا خاص ہے ڈانٹا ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے وہاں پر اچھی خاصی برحمی کا اظہار کیا ہے کہ پیسے کیوں جاری نہیں ہوئے دالت کا حکم کیوں نہیں مانا گیا اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کوئی غلط فہمی میں ہے کہ جی ہم دالت کا حکم نہیں مانیں گے تو جی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دھول کر لیں ہمیں جس بھی لیبل تک جانا پڑا ہم اپنے ادارے کی ساکھ بھی بچائیں گے اور اپنے فیصلوں پر عمل درامت کو یقین ہی بنائیں گے تو چیف جسٹس نے انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے بچ سکتا ہے تو وہ اپنے دل و دماغ سے بات نکال دے فیصلہ آ چکا ہے دیکھیں جی اختیارات سے تجاوز ہو گیا یہ ہو گیا لیکن کرتے رہے بھئی جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کریں تو آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ اپنے اختیارات استعمال کر تو وہ ڈیریکٹلی آرڈر کرتی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے آئین کے مطابق تمام جو پاکستان کے مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ بلکل ان کو بلا بھی سکتی ہے طلب بھی کر سکتی ہے ان کو ایک آمات بھی جاری کر سکتی ہے تو یہ تو کوئی ایسا questionable معاملہ نہیں تو یہ ہے صورتحال کے جس کے اوپر انہوں نے اتنا کیا دیکھتا ہے جی مندے تک میرا تو خیال ہے کہ سٹیٹ بینک کو پیسے جاری کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں کیونکہ اب بات سیدھی ان کے اوپر آ دی اب بیچ میں سے حکومت نکل گی حکومت کا موقف تو ایک طرف رہ گیا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے نہیں کیونکہ اگر سٹیٹ بینک پیسے جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو جو جواد تھا election commission کے پاس کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے تو پھر ultimately election commission جواب دے ہوگا کہ ابھی بھی آپ کیوں election نہیں کرا رہے اب تو فنڈز مل گیا آپ کو تو حکومت کا جو یہ ایک پہنترہ تھا یا جو ایک چال تھی کہ جناب ہمارے ساتھ الجی رہے گی عدالت اور ہم الجھائے رکھیں گے اور نہ election ہونے دیں گے اور سپریم کورٹ پہ attack بھی رکھیں گے تو سپریم کورٹ نے بڑی باریکی سے اس میں سے نکالا ہے خود کو کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ مزید علجنے کی بجائے ڈریکٹلی سٹیٹ بینک کو آرڈر کر دیا ہے کیونکہ اصل مقصد تو یہ کہ election ہو جائیں اصل مقصد یہ تو نہیں ہے کہ عدالت نے کوئی حکومت کو پر حملہ آور ہونا تھا ان کی طرح یا ان کو کوئی بائم نکالنا تھا کان سے پکڑ کے ان کا مقصد تو یہ تھا کہ election ہو جائیں جو حکوم ہوا ہے اس کے اوپر عمل درامت ہو جائیں اب وہ اس طرح نہیں ہوا انہوں نے اس طرح کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ آگے سٹیٹ بینک والے کچھ کرتے ہیں ہیرہ پھیری تو پھر انہوں سے نمت لیں گے لیکن یہ کہ ابھی فیلحال کے طور پر یہ آرڈر جو ہے وہ پاس کر دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہے تو کیا وہاں پر بھی سیکیورٹری دفاع کو بلا کے یا وزیرہ دفاع کو بلا کے یا جو بھی متعلقہ سیکیورٹی کے معاملہ انٹیلیجنس افسران ہیں انہیں بلا کے کیا وہاں پہ بھی عدالت ایسے ہی ڈیریکٹلی حکم دے گی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہمارے عدارے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کٹیروں میں آکے کھڑے ہمیں کیونکہ وہ تو معورہ ہیں عدالت سے آئین سے قانون سے ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر سپریم پورٹ کیا چلے گی کیونکہ دو ہی زیادہ گنیادی وجوہات بتائی جا رہی تھی ایکشن کمیشن کی جا رہی تھی ایک فنڈ کی اور دوسرا سکیورٹی کی فنڈ کا مسئلہ اگر سٹیٹ بینک حل کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ سکیورٹی کے اوپر سپریم پورٹ کیا اوڈر پاس کرتی ہے اور یہ جو ساری ان کی پیچھے گفتگو تھی باہر جو ہوتی ہے وہ ساری گفتگو آپ کو سپریم پورٹ میں کہیں نظر نہیں آئی فیصلہ بھی مانے کوئی عذر بھی نہیں دیا ہے نہ کوئی یہ کہا ہے کہ جناب یہ کانٹوبرشل فیصلہ ہے نہ جو باہر یہ پرس کانفرنس کر کے کہ پورے سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں وہاں پر کی ہیں اور اب انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا زیرو اثر ہوا ہے کیونکہ سپریم پورٹ پاکستان نے جو پروسیجر والا بل ہے پروسیجر والا بل ہے اس کے اوپر فیلحال وہ مطنع بھی جاری کر دیا اس کے اوپر بیٹی گیم کھیلی گیا بڑے لوگوں نے شور مچائے کہ جی دیکھیں انہوں نے اڑا دیا ابھی یہ ایک نارمل سی پریپٹس ہے جب بھی کوئی چیز کے اوپر اس طرح سے آتا ہے کہ وہ زیرے سمات ہوتی ہے تو عام طور پر اس کے اوپر سٹے مل جاتے ہیں آپ نے یہ لفظ اکثر سنا ہوگا کہ سٹے مل گیا ہے مطلب اس کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہو رہی ہوتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کی پھر لگیلٹی چیک کر لی جاتی کہ جب پیسلا آجا اس کے بعد اس کے قارنگلی اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا تو یہ چیز کے مطابق وہ جو بل ہے جو کہ ابھی تو پاس بھی نہیں ہوا قانون بھی نہیں بنا دس دن بعد بنے گا لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیلحال ایک سٹے لگا دیا کہ جناب اس پہ ابھی عمل درامت نہیں ہوگا عمل درامت روگ دیا اس پہ بھی بڑے بھنا رہے تھے لیکن بھناتے رہے ریجیکٹ لکھ کے بڑا جناب بنبید دیتے ہیں کہ جیسے بڑا کوئی فرق پڑا ہے کسی کو رتی برابر فرق نہیں پڑا کسی کو ضررہ فرق نہیں پڑا آپ کے یہ ریجیکٹڈ لکھنے سے جو سب جانتے آئین اور قانون سب آپ کے اس معاملے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھکلا کو جو آپ نے ہرطال کی قاوز دی تھی وہ بھی آپ کی ناکام ہوئی کیونکہ بھکلا کو بھی اہم ہیں پھر اب آرمی چیف جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس گئے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی جو تمام رتانے پارلیمنٹ ہیں ان سے رسول کریں گے ان کو بریفنگ بھی دیں گے تو یہ دو تین ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہیں بیسکلی یہ جو دو تین ڈیولپمنٹس ہیں یہی آگے کا روح خب بتین کرنے جا رہی ہیں کہ کیا واقعی ملک میں ایک دن انتخابات کے لیے اور مذاکرات کے لیے قرآن ہم بار ہوگی یا ابھی دی بار سے لگانے کی مزید کوششوں کے پاگلپن کی جو کوششیں ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ ابھی یہ پاگلپن میں ہی مزید اضافہ لگے گا کیونکہ مجھے ان لوگوں سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے کچھ دو چار بیچ میں سے سین آوازیں ضرور ہیں لیکن وہ آوازیں سنی نہیں جا رہی ہیں جو میجورٹی ہے وہ پاگل لوگوں کی ہے جن کے سر پہ اس وقت جنون اور خبت سوار ہے اور وہ جو ہے تلے بیٹھے ہیں کہ جاہے خون خرابہ ہو جائے ملک بھاڑ میں چلا جائے کچھ ہو جائے ہم نے جو ہے یہ بات نہیں ہونے دینی الیکشن کی عمران خان کا واقسی کا ہر صورت رستہ روکنا ہے اور اس کو انتقام اس سے لینا ہے یہ جو دو تین بنیادی چیزیں ہیں بیسیکلی یہ ہے مطمع نظر جس کے لیے سارا ملک داؤ پہ لگاوا ہے سارا سسٹم داؤ پہ لگاوا ہے اور جو بھی اس کے اس مطمع نظر کے اس ٹارگٹس کے راستے میں آتا ہے وہ بھی پھر اسی طرح ان کے نشانے پر آ جاتا ہے تو یہ ہے اب اس میں سے جو چیزیں نکلیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے اپنا خیال رکھئے ملتا ہے اللہ آپ